بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین تاریخ 30 جنوری 2024 ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جی سونا مافیا کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن پاکستان میں اب سونے کا ریٹ زیادہ ہوگا یا کم سونے کا ریٹ تو بیسے پریڈکٹ ہم نے بہت پہلے کیا ہے کہ گولڈ ریٹ تو بڑھے گا پاکستان میں لیکن جو پاکستان کے اندر اہم اقدام ہوا ہے اس سے یہ ہوگا کہ سونے کا ریٹ جب بڑھنے کے بعد مزید کم ہوگا تو دوبارہ پاکستان کے اندر کوئی مافیا جو گولڈ کی سیل اور پرچیز کے اندر اپنے ریٹس لاتے ہیں وہ مزید کم ہو جائے گا وہ کیوں کم ہوگا وہ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کیونکہ پاکستان میں سونے کی آن لائن سیل اور پرچیز کے لیے پہلی ایک مکمل اور رولز اور ریگولیٹڈ کمپنی قائم ہوگی ہے اور ملک میں سونے کی آن لائن فیڈ آف روپر کے لیے یہ پہلی کمپنی جو ہے وہ بنی ہے سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان یعنی اس ای سی پی اور پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کمپنی کی طرف سے میسرز زکریہ گولڈ کموڈٹیز پرائیوٹ لیمیٹڈ کو ملک بھر میں سونے کی آن لائن اور فیزیکل سیل اور پرچیز کے لیے لائسنس جاری کر دی ہے جس کے بعد یہ کمپنی پاکستان میں گولڈ کی آن لائن اور فیزیکل سیل اور پرچیز اس کا کام شروع کرنے والی پہلی کمپنی بن گئی ہے ملکی اس پہلی آن لائن گولڈ ٹریڈنگ کمپنی کے انونشن سے مقامی مارکٹ میں سونے کے ریٹس میں سٹہ بازی کا خاتمہ ہوگا یہ حکومت کلیم کر رہی ہے جو کہ ابھی لانگ ٹرم پروسیس ہے یعنی اس سے ہوگا ضرور بالکل جو گولڈ مافیاز ہیں وہ کنٹرول ہوں گے لیکن ابھی کیونکہ اس کمپنی کا بازابطہ اعلان ہے تو بہت ساری لوگ اس کو ٹرسٹ کریں گے بہت ساری لوگ اس چیز کے اوپر ٹرسٹ نہیں کریں گے لیکن یہاں پر یہ ہوگا کہ جو ریٹ چل رہا ہوگا وہی ریٹ آن لائن ہوگا وہی ریٹ فیزیکل ہوگا اور اس حوالے سے کمپنی کے ترجمان کی بھی ریپورٹ ہائی ہے کہ ایسی سی پی اور پاکستان مرگر ٹائر ایکسچینج کی اجازت سے ملکی اس پہلی آن لائن گولڈ ٹریڈنگ کی کمپنی کے قیام کے نتیجے میں مقامی مارکٹ میں سونے کے ریٹس میں سٹہ بازی اور بلیک مارکٹنگ کا خاتمہ ہوگا کیونکہ پورے پاکستان میں سونے کی جو منتلی ریٹس بھی اسی کمپنی کے طرف سے اب آیا کریں گے جبکہ سونے کے ریٹس کے اجراء کے لیے کمپنی کے دفتر کے باہر بڑی سکرین بھی جو ہے وہ لگا دی گئی ہے اس کمپنی کا بقاعدہ افتتاہ منگل یعنی تیس جنوری کو عرب امارات کے معروف کاروباری گروپ بو عبداللہ گروپ آف کمپنی کے چیئرمن ڈاکٹر بو عبداللہ کریں گے جبکہ اس تقریب میں ایف بی آر اور کسٹم کے عالی افسران اور سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کانسل کے جتنے بھی بڑے بڑے عہدہ دار سمیت کاروباری شخصیات ہیں وہ بھی شریک ہوں گے پاکستان میں کیونکہ پچھلے چند ماہ پہلے ہم دیکھیں تو سونے کے ریٹس میں بے پناہ اضافہ دیکھا گیا تھا اور مارکٹ میں سونے کے ریٹس میں سٹے بازی اور بلیک مارکٹنگ کی کافی زیادہ اطلاعات ہیں جس پر موجود اور اس وقت کی جو نگران حکومت نے اس نے ایف آئی اے ایف بی آر اور جتنا بھی قانون نافذ کرنے والے دوسرے ادارے ہیں ان کے مدد سے کافی زیادہ بہترین کاروائیاں کی اور مقامی مارکٹ میں سونے کے ریٹس میں سٹہ بازی اور بلیک مارکٹنگ کرنے والے جتنے بھی مافیاز ہیں ان کے خلاف سکت ایکشن لیا جو کہ ایک بہت اچھی بات تھی کیونکہ اب توقع کیا جی ملک میں سونے کی آن لائن سیل اور پرچیز کے لیے ایسی سی پی اور پاکستان مرکل ٹائل ایکسچینج سے منظور شدہ یہ جو کمپنی ہے اس کے بعد سونے کے ریٹس میں سٹیبلیٹی آئے گی اور مارکٹ میں سونے کے ریٹس میں سٹہ بازی اور بلیک مارکٹنگ کے رجحانات کا حاتمہ ہوگا اور اس سے یہ بھی ہوگا کہ جو ریٹ کیپ ہوا ہے پاکستان کے اندر گولڈ کا وہ بھی کم ہوگا یعنی اگر آپ کا ڈالر بل فرض جو ایکسپیکٹ کیا جارہا ہے پاکستان میں فوری الیکشن کے بعد جو ماہرین کی رہا ہے کہ تین سو دس تک جا سکتا ہے تو اگر تین سو دس تک ریٹ جاتا ہے انٹرنیشنل مارکٹ اسی طرح اپ رہتی ہے اوورال اگر ہم انٹرنیشنل مارکٹ کو دیکھیں مثال کے طور پر جیسے انٹرنیشنل مارکٹ پاکستان میں آپ دیکھیں تو اب ہی تھی لیکن پاکستان میں ریٹ جو ہے وہ بلکل کیپ تھا اب سوال یہ ہے کہ کیا اگر انٹرنیشنل مارکٹ اوپر جاتی ہے اور آن لائن کی یہ جو گولڈ مارکٹ ہے یہ چلتی ہے جیسے دوہزار بتیس کی انٹرنیشنل مارکٹ ہے کی طرف رہے گا یہ ریٹ اوپر جائے گا تو دیفینیٹلی پاکستان مرکنٹائل ایکسچینز کے بعد یہ جو کمپنی آئی ہے ذکریہ گولڈ اینڈ کموڈیٹیز یہ ریٹ کی بیس کے اوپر ریٹ لے کے آئیں گے جس کے بعد پاکستان کے اندر ریٹ اگر اپ ہوگا تو اپ ہوگا اگر ڈاؤن ہوگا تو ڈاؤن ہوگا یعنی اس میں یہ نہیں ہوگا کہ اگر مارکٹ کے اندر تین ہزار ریٹ اپ ہوا ہے اور کوئی بھی اپنی طرف سے دس ہزار میں اس میں جتنے بھی زیادہ انویسٹرز ہیں ان کا انونٹلی بہت زیادہ فائدہ ہے اس میں اور اس کے قیام کے بعد پاکستان کے اندر جو گولڈ مارکٹ ہے جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں تین سو دس پہ وہ قریبا دو تیس دو پین تیس تک میں انٹرنیشنل مارکٹ کو انٹرنیشنل مارکٹ کے ساتھ دیکھ رہا ہوں دو پین تیس دو چالیس تک بھی اور یہ بات کیاد رکھئے گا دو چالیس اور دو بتالیس یہ جتنے بھی بڑے بائر ہیں جو لانگ ٹرم ہولڈنگ کر کے بیٹھے ہوں ان کو ایک چانس ضرور ملے گا پاکستان میں مزید اس طرح کی اپ ڈیٹس کے لیے جڑے رہے ہیں پاکستان ان ورل ٹی وی کے ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ